بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چکن کڑھائی کی ریسپی تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں پر ہم نے ثابت دھنیا لیا ہے زیرہ لیا ہے اور ثابت گول والی لال مرچ لیا ہے ان کو ہم روست کر لیں گے فرائی پین میں ہم روست کر لیں گے یہ روست ہو چکا ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اس طرح سے ہم نے یہ پلیٹ میں نکال لینا ہے اب ہم اس کو کرش کر لیں گے زیادہ بارک نہیں پیسنا تھوڑا دردرہ سا اس کو کوٹ لینا ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے یہ اس طرح سے ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے زیادہ بارک نہیں کرنا اب ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اور چلتے ہیں ہم اپنی چکن کی طرف یہاں پر ہم نے لے لیا ہے آئل آئل کو ہم نے گرم کر لینا ہے اور اب گرم آئل میں ہم چکن ایٹ کر دیں گے ہم نے آدھا کلو چکن لی ہے اس کو لائٹ سا فرائے کر دیں گے چکن کے ساتھ ہی ہم لحصہ ندرک ایٹ کر دیں گے ہم نے ٹو ٹیبل سپون لحصہ ندرک کا پیسٹ لیا ہے اس میں ہم چکن کو پکا لیں گے تھوڑا سا ایک سے دو منٹ تک ہم لحصہ ندرک کے ساتھ چکن کو پکا لیں گے اب ہم ٹیماتر ایٹ کر دیں گے ہاف کٹ کر کے ہم نے ٹیماتر رکھ لیے تھے اب ہم چکن کے اوپر اس کو رکھ دیں گے سارے اسی طرح سے ہم یہ ٹیماتر ایٹ کر دیں گے اور پھر اس کو کور کر کے رکھ دیں گے پانچ سے دس منٹ بعد ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ ہمارے ٹیماتر بھی گل گئے ہیں اور چکن بھی گل گیا ہے تو اب ہم ٹیماتر کے چھلکے اتار لیں گے اس طرح ہم یہ سارے ٹیماتر کے چھلکے اتار لیں گے اور اس کا پلپ اس میں رہنے دیں گے اس کو مکس کر لیں گے اور چکن کے ساتھ ٹیماتر کو پکا لیں گے اب ہم اس میں کچھ مسالے ایٹ کر دیں گے جو کرش کر کے ہم نے رکھا ہوا تھا مسالہ وہ ایٹ کریں گے پیسے ہوئی کالی مرش گرم مسالہ اور نمک ایٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ہم نے بہت کم مسالے ایٹ کیے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی ہے بنے گی تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم نے اس کو جب تک پکانا ہے جب تک یہ آئل سیپریٹ نہیں ہو جائے اور اس کی اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے چمچہ چلاتے رہنا ہے جب تک ہم اس کو پکا رہے ہیں اس کی بھنائی کر رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو فرنڈز یہاں پر ہمارے چکن کی بھنائی ہو چکی ہے اور یہ اچھی طرح چکن پر مسالہ لگ چکا ہے آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ناماک اور مرچ یہاں پر مجھے مرچے تھوڑی سی کم لگ رہی تھی تو میں نے کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کر دی ہے آپ بھی اپنے ٹیسک کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے تو ہماری یہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اب ہم تین سے چار ادھر مرچوں کو چولے پر سیکھ لیں گے آگ پر سیکھ کر ہم کڑھائی میں ایڈ کر دیں گے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور ہر مرچیں بہت اچھی لگتی ہیں اور اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دین اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو ہماری مزیدار سی یہ ریسٹورنٹ سٹائل کڑھائی تیار ہے یہ چکن کڑھائی بہت ہی مزیدار بنتی ہے بلکل ریسٹورنٹ جیسی ہوتی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ